انڈیا کے دارالحکومت ڈلی کی جانب ہزاروں کسان پنجاب سے مارچ کر رہے ہیں ہریانہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن اور لاتھی چارچ کا استعمال کیا ہے پنجاب کو ہریانہ اور ڈلی سے ملانے والی سڑکیں اور ریل کے راستوں میں خلل واقع ہوا ہے اور مرکزی حکومت نے ستمبر میں کسانوں سے متعلق تین قوانین نافذ کیے جن سے کسان خاص طور پر شمالی ریاست پنجاب اور ہریانہ کے کاشکار متفق نہیں ہیں اور اسے لیے احتجاج کے لیے دارالحکومت ڈلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں ڈلی سے نامنگار نیاز فاروقی کی ریپورٹ انڈیا میں کسان ناراض ہیں وہ کھیتی باری سے متعلق نئے قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو ان کے نظر میں کسان مخالف ہیں ان قوانین میں سب سے متنازح ہے کھیتی منڈیوں کو سرکاری ذابطے سے باہر لانا جسے کئی جماعتیں نشکاری کی ایک کوشش کی طرح دیکھتی ہیں یہ کسان خاص طور پر شمالی ریاست پنجاب اور ہریانہ سے ہیں حکومت کا ماننا ہے کہ یہ احتجاج کچھ سیاسی جماعتوں کے ذریعے کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے کسانوں کے مارچ کے ساتھ ہی آج تقریباً ایک درجن ٹریڈ یونینوں نے بھی ملک بھر میں متعدد مطالبات کے ساتھ ہرطال کیا ہے جس سے کیرلا اور مغربی بنگال سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جبکہ حکومت ان احتجاجوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مانتی ہے یہ آہستہ آہستہ قومی شکل اختیار کر رہے ہیں